پساب سے جوڑی آج کل بیماریاں کافی ہو رہی ہے درانے والی ہو رہی خاص کر کڈنی اور جس کے آپ پی کرتے ہیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ پہلے ہی اس طریقے کی چیزوں کو اس طریقے کی بھی نہیں دیکھتی ہے لگتا دیکھنے میں کوئی بیماری نہیں ہے پر اس میں ہمارا جو پیشنٹ کا دیش کا ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہوتا وہ ہے یوٹی آئی یا یورینری ٹریک کا انفیکشن اور ڈائیبیٹیس اس میں آگ میں گھی کا کام کرتے ہیں میلز کے لیے بولتا ہوں جب آپ صبح میں نہ آتے ہیں تو اپنے پیشاپ کے راستے کو پیچھے کر کے اس کے چمڑے کو ضرور صاف کریں صفائی ضرور رکھیں کیونکہ انفیکشن آپ کے باڈی سے ہی آتا ہے انفیکشن آتا ہے یہ کوئی انگلینڈ سے نہیں آ رہا ہے آپ کے باڈی کا بیکٹیریہ ہی آپ کو اٹیک کر دیتا جبکہ ایمینٹی کام ہوتی ہے ایمینٹی کیسے بس دکھتے ہیں ایک تو سوچتہ ہوگی دوسرا پوشٹک اہار سے آپ کی ایمینٹی مینٹین رہتی ہے بار بار پیشاپ آنا سب سے پہلے لوگ سگر کیا سگری کے کارن ہے کیا اور کوئی کارن ہوتا ہے نمشکار سوشل سنباد میں سواغت ہے میں سوشی بوشہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہرپریت سنگھ ہے اور ایرو بیٹا جو ہسپیٹرل سے اس کے ہیڈ ہیں اور کافی ہی ایرو لوجیو کے ایک سپسلسٹ ہیں آج ڈاکٹرز دے ہے اور جو ان کے کام ہیں تو ایسے ڈاکٹرز کے لیے آج کا دین جو ہے ایک طریقے کا ہمارے لیے سمرپیت ہے بات کریں گے کہ ڈاکٹرز کا جو اتنا ہیکٹک شیڈول ہے اور کس طریقے سے وہ ڈاکٹرز دے کو ہم لوگ سالیبریٹ کریں اس لئے کہ آپ بھی ہم نکلیں گے تو سائکرو لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن یہاں تو کچھ سلیبریشن نہیں آج بھی سیوہ ہی سیوہ لگ رہے ہیں تینکیو نمشکار سارے درشکوں کو ڈاکٹرز دے ایکچولی ڈاکٹر بی سی رائے بیدھان چندر رائی جی کی یاد میں منائے جاتا ہے انہوں نے کافی ان کی یہ کانٹریبیشن تھی اور اسی کو یاد کرتا اور وہ خود بہت بڑے کرمت تھے وقتی تھے کام بھی کرتے تھے اور بنگال کے چیف مینسٹر بھی ہوئے وہ اور بی سی را آوارڈ ان کے نام پہ ایک آوارڈ بھی ملتا ہے تو فرس جولائی تو بڑا خوشی بھی لگتی ہے کہ اچھا لگتا ہے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں لوگ بہتائی دیتے ہیں ڈاکٹرز سوشل میڈیا کا جمانہ ہے لوگ ڈاکٹرز ڈے ویش کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے میں صبح سے جان پہچانوالے میں سے جا رہے ہیں رات میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی آپ خود بہت بیزی رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے پر وہ یہ کہ یہ ایک یزول ڈے کی طرح رہتا ہے اور شام میں کچھ آئی میں وغیرہ کا پروگرام رہتا ہے تو وہاں ہم لوگ سب ساتھیوں سے ملنا ہو جاتا ہے تو وہ ایک ریلیکسنگ ہے ہم لوگ ڈیسٹریس ہو جاتے ہیں دن بر تو کام کرتے پر وہ شام کا لوگوں سے ملنا آئی میں کا ایک پروگرام رہتا ہے تو اس میں سب سے ملنا اچھا لگتا ہے ایک ڈیسٹریس کر دیتا ہے پر باقی زندگی تو دن چیرے تو روز مرہ کی طرح چلتی ہے خود کے لیے ٹائم نکل پاتا ہے یہ شام والا جو ٹائم ہے خود کے لیے لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ وہ جو بولتے ہیں نا کہ مینجز سوشل انیمل تو سوشل کیا ہے سوسائٹی سے تو سب سے ملنا اچھا لگتا ہے سوال اب تھوڑا سا ہم آپ جس کے اسپیسلشٹ اس پر ہم کرتے ہیں سر پس آپ سے جوڑی آج کل بیماریاں کافی ہو رہی ہے درانے والی ہو رہی خاص کر کیڈنی اور جس کے آپ پہ کرتے ہیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ پہلے ہی اس طریقے کی چیزوں کو اس طریقے کی بھیڑنی دیکھتی ہے کس طریقے سے ان بیماریوں کو پہچانا جائے اور کیا کیا جائے ہم جو ہے لوگ ہلکی میں لیتے ہیں خاص کر ان چیزوں کو لے کر تو تھوڑا اس کے لئے ورنس بھی ہم چاہیں گے اس لئے کہ ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے زب بھی ٹائم ملتا ہے تو ہم لوگ کام کی بات ہی کرتے اپنے پریشانیاں ہی بتاتے ہیں یہ بہت صحیح ہے میں وہ سب سے پہلے ہوتا ہوتا ہے وہ ہے یو ٹی آئی یا یورینری ٹریک کا انفیکشن اور بینگ ای ڈیابیٹک کیپٹل مطلع ہم لوگ ڈیابیٹیز میں نمبر ون ہو گئے ہیں اور ڈیابیٹیز اس میں آگ میں گھی کا کام کرتے تو ہمیں یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی بارے میں بات کرنا چاہوں گا اسی پہ دو شبت کہنا چاہوں گا یورینری ٹریکٹ انفیکشن کیا ہوتا ہے پشاپ کے راستے کا انفیکشن ہے وہ پشاپ کے راستے سے پشاپ کے تھیلے میں آتا ہے اور وہاں سے سیریس کیسس میں کیڈنی میں بھی چلا آتا ہے ابھی کیونکہ میں نے جسٹ ابھی ایک پیشنٹ دیکھا جو کی بہت سیریس ہے وہ لاسٹ فیز میں جب انفیکشن پہنچ جاتا ہے بی پیو پہ بھی گرنے لگتا ہے تو یہ بھی ایک فیز اڈمن ڈرانا نہیں چاہتا پر یہ بہت کومن ہے تو یونیری ٹریکٹ انفیکشن کو جو سب سے کومن پہچا ہے بار بار پشاپ ہونا انکریس فریکونسی تورنت جانا ارجنسی ہونا اور جاتے ہیں کبھی ایک دو بوندے چھلک جانا اور بہت سیویر جلن اور کسی کسی کو خون بھی آتا ہے لوگ خون دیکھ کے کافی گھورا جاتے ہیں کافی سیریس ہوتے سوچتے ہیں ہر بات سیدھا کینسر ہی سوچتے گے پشاپ کے تھیلے کا کینسر تو نہیں ہوگی کیڈنی کینسر نہیں کبھی کبھی سیویر یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں بھی بلیڈ آتا ہے اور یہ جمشید پور میں ہم بہت دیکھتے کہ ہم اس کو ہمریجک سسٹیٹیز بولتے ہیں ہمارے بھاشا میں ہمریج مطلب خون آنا سسٹیٹیز مطلب انفلامیشن آف دہ بلیڈر تو بہت کومن ہے میں اپنے درشک کو کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت کومن ہے گھبرائیں اس کا علاج سٹیک ہے یورین کا ریپورٹ کرائیں یورین روٹین کلچر چونکہ بلیڈ اگر آتا ہے ہم لوگ الٹرساؤنڈ بھی کرتے ہیں یورو فلو کرتے ہیں کچھ بلیڈ کے سادھار کچھ بہت مہنگے ٹیسٹ نہیں ہے سیمپل ٹیسٹ یورینری ٹریکٹ ڈائیگنوسیس ہو جاتا ہے علاج سمبھاوے انٹیبارٹک کے ساتھ بہت سیریس پیشنٹ ہو تو ایڈمیڈ بھی کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس سٹیز تک جائیں پریونشن کیسے رکھیں تو پریونشن ایسا کریں میں سب کو بولتا چاہے وہ میل ہے یا فیمل ہے آدمی ہے یا عورت ہے نہ آتے ہوئے ایک بار اپنے پرائیویٹ پارٹس کو جرور ساف رکھیں اچھا اپنے جو جو پیکھانے کا راستہ اس کو بھی ساف رکھیں یہ خاص کر کے لیڈیز لوگ کے لئے کہنا چاہوں گا کہ یورنری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے لیڈیز میں بہت کومن ہوتا ہے تو جب آپ اپنے پیکھانے کے راستے کو ساف کرتے ہیں تو آگے سے پیچھے کی طرف ساف کریں نہ کہ پیچھے سے آگے کیونکہ آپ کی یورتھرا جو لیڈیز میں وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے جب آپ نے بچوں کو بھی پیکھانا کیونکہ آپ ہی ساف کریں تو آگے سے پیچھے جائیں فارورڈ ٹو بیک ورڈ بہت بہت امپورٹنٹ ہے یہ اسی پرسن دیورنری ٹریکٹ انفیکشن کو پریونٹ کر سکتا ہے نمبر وان نمبر ٹو اگر آپ ویسے ہیں جن کو بہت پسینہ آتا ہے چاہے وہ میل ہے تو فیمل ہے اپنے انڈر گارمنٹ دو بر چینج کریں اچھا میلز کے لئے بولتا ہوں جب آپ صبح میں نہ آتے ہیں تو اپنے پشاپ کے راستے کو پیچھے کر کے اس کے چمڑے کو جرور صاف کریں صفائی جرور رکھیں کیونکہ انفیکشن آپ کے باڈی سے ہی آتا ہے تیسرا سوست کھانا کھائیں ہیلڈی فوڈ کھائیں اگر آپ ہیلڈی فوڈ کھاتے تب کی ہیلڈی امیونٹی رہتی جو انفیکشن آتا ہے کوئی انگلینڈ سے نہیں آرہا آپ کے باڈی کا بیکٹیری ہی آپ کو اٹیک کر دیتا جبکہ امیونٹی کم ہوتی تو امیونٹی کیسے بس رکھتے ایک تو سوچتہ ہوگی دوسرا پوستک اہار سے آپ کی امیونٹی مینٹین رہتی دوسرا بات ٹب میں بیٹھ کے لوگ بہت لمبا شنان کرتے ہیں کی بار تو میں کہوں گا اگر بات ٹب میں شنان کر رہے ہیں تو آپ پشاپ کے راستہ اور پیکھانے کے راستہ کو ساف رکھے در ویس انفیکشن جو ہے جو پیکھانے کے پیسس سے یورین میں آتا چوتھا ہم لوگ کرتے کہ جو پرانے جمان ہمارا سٹائل تھے بالٹی مگ سے نہ 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 وہ بات ٹب سے جی بات ٹب میں نہ شنان کریں بات چیز پر لوگ اس کو سمجھتے نہیں تو سوچھتا ہوگئی امیرٹی مینٹین رکھنا پوشٹی کھار کھانا اگر آپ پیشنٹ دوسرا چیز ہے کہ آپ جو لوگ سپیشلی میں لیڈیز کے لئے بولتا ہندوستان میں آدمی کا چلتا ہے کہ ہم ہم گھر گئے ہیں گھر کھر ساب بات روم پر یوز کر دوا کے رکھ یہ نہیں کر چار چار سات سات گھنٹ آٹھ گھنٹ وہ کام کرتی ہیں تو ہر تین ساڑھے تین گھنٹے میں ایک بار سب کو یورین پاس کرنا چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو اس لئے کرنا ہے بکوز کوئی بھی چیز جمتی ہے تو انفیکشن ہو کیچڑ جمتا ہے تب پانی میٹنگ ایسا نہیں بہت پانی پہ ہم بات yes water adequate اس لئے adequate بولتے کہ کوئی لوگ بولتے 5 6 liter وہ بھی ضرورت نہیں ہے جیادہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں بات yes adequate water تو urinary tract infection کھونے کے لچھن کیا بار بار پشاب ہونا تورنت ہو جلدی جانا بلیڈ آنا اس طرح کے لچھن پیوڑو میں درد ہونا lower abdomen پیوڑو اس کو بولتے پیٹ کے نیچھ لے حصے میں درد ہونا اس طرح کے لچھن پشاب نہ ہونا اس طرح کے لچھن urinary tract infection کیا ہو سکتے بہت ہو اور ساتھ میں کسی کسی کو fever ہونا یہ بڑا diagnosis چاہیے بچے سے لے بڑھے تک ہو سکتا ہے یہ ہو گیا diagnosis part urine का report कर لیجئے urine routine culture and at the same time a is کو pursue کر that means infection کہیں چھپا ہوا جو ہم پکڑ نہیں پا رہے پر سکتا پریونشن کے بارے میں نے آپ کو بتا لیا کہ اپنے میرا ایک سوال اور ہے کہ بار بار پیشاب آنا سب سے پہلے لوگ سگر کیا سگری کے کارن ہے کہ اور کوئی کارن ہوتا ہے کہ بہی بار بار پیشاب آ رہا تو سگری ہے بہت اچھا سوال ہے اور آج کے دن جب ہم ہندوستان میں رہتے انڈیا میں تو بلکل شگر سوچنا چاہیے شگر ایک کارن ہے پر پیشنٹ سوال بھی پوچھتے پانی کتنا پیشت پانی پیشت دماغ پانی زیادہ پی رہا کیا جو اندر گیس بہار آئے ہم آئے تو جائیں گے اور شگر جرور چیک کرنی چاہیے آپ نے اچھا پونٹ آٹ جب میں دنکاری دینے کے لیے اور آپ بھی سوال سوال بھی کر سکتے ہیں اور باقی اگر آپ کوئی علاج کی ضرورت ہے تو بیٹا ہوسپیٹل ساتھ سکتے جو بارہ دواری میں جدیت ہے اور آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں تو اپنے سیوگی سیشنا مرطی کے ساتھ سوش بوش سوش باہد نیوز ساکتے